خارکیب کی تصویر ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھئے خارکیب جو ہے وہ کس طرح سے تباہی کے آنسو جو ہے اس وقت رو رہا ہے بدحالی کے آنسو رو رہا ہے اور یہ وجہ ہے کہ لگاتار یہاں پر بمباری ہو رہی ہے چالیس کلومیٹر سیمائیں لگتی ہیں یہاں روس سے لیکن اب جو خارکیب کی تصویریں آئی ہیں وہ واقعی میں چنتہ بڑھاتی ہیں کیونکہ رشیہ نے یہاں پر جو پکچر دکھائی ہے اپنے بمبارودی گولے سے وہ ایک پریشانی کا سبب دنیا کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ خوبصورت شہر جس کا اپنے اتحاس ہے کسی دور میں یوکرین کی رازدانی بھی ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ شہر لگ بھگ لگ بھگ تباہ ہو گیا شروعاتی دور میں کہا جا رہا تھا دیکھیں کچھیں کمارتیں گرائی گئی ہیں لیکن اب جو تصویریں نکل کر آ رہی ہیں وہ دشاتی ہیں بڑے پیمانے پر یہاں پر دور دراشت کے لاکھوں تک خوب تباہی مچائے گئی شہر کے بیچوں بیچ یہ گڑھا دیکھئے یہ گڑھا یہاں پر اس کی بربادی کے آنسو رو رہا ہے یہ خوبصورت شہر خارکیو جہاں پر لوگ جانا پسند کرتے تھے جس کا اپنے اتحاس تھا پڑھائی لکھائی کے شتر بھی اس کی بہت مہتپور بھومکہ رہی ہے لیکن خارکیو میں اب ہر طرف یہاں پر دھما کے دیکھنے کو مل رہا ہے آج تک پر اس وقت ہم آپ کو یہ ایکسکلوسیف تصویریں دکھا رہے ہیں ارپین شہر بھی اپنی تباہی کو لے کر ہو رہا ہے اور یہ کمو بیش ایک دو شہری کہانی نہیں ہے کمو بیش یہ پورے یوکرین کی کہانی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ٹریلر ہے کیف کے پہلے لیکن گورب یہاں پر ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے خارکیو کے بربادی دیکھی ہم نے زومی پر حملے دیکھے اب ذرا یہ بتائیے کیا اس کے ذریعے ایک بڑا میسیج یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو یہی ہش رکیب کا ہو جائے گا جب اس پر انتیم پرہار کیا جائے گا شبانکار مہتوپور پرشن ہے دیکھیں اس سمیں پریاس کیا ہے روس کی سینہ کا اس دیش کا منوبل توڑنا ان کے ریزیسٹنس کی کمر توڑنا اور یہی پریاس چل رہا ہے پہلے دن سے آج یود کا ستروا دن ہے یود کے ستروا دن بھی چاہے کھارکیو ہو چاہے ماریو پول ہو چاہے بوچا ارپن ہو یا پھر جو بہت مہتوپور زیپروزیا اور دینپرو یہ سٹیشنز ہیں بہت بڑے ملٹری سٹیشنز بھی ہیں سیویلین انسٹیبلشمنٹ بھی ہیں انفرسٹرکچر بھی ہیں اور ان پر روس کا قبضہ نہیں ہے کھرسن کے علاوہ کئی اور باقی علاقوں میں ان کی پچڈ بیٹلز چلتی ہے کبھی روس کا پلڑا بھاری تو کبھی یوکرین کا پلٹوار اور ان کا پلڑا بھاری تو سترہ دن بعد بھی روس جیسی ایک بڑی مہا شکتی الگ الگ حصوں کو اپنے قبضے میں کرنے میں سفل نہیں ہو پایا ہے اور اسی لیے روس کی نارازگی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور روس کے حملے بھی اور تیز اور بھیشڑ اور رہائشی علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں روس کا دعویٰ یہ ہے کہ رہائشی علاقوں سے اگر اس پر مسائل برسائی جائیں گی تو رہائشی علاقوں میں بھی پلٹوار ہوگا یہ بات اس نے ماریو پول کے اسپطال کے سندرب میں کی کہ وہاں پر لڑاکیں چھپے ہوئے تھے اور اسی لیے ان پر وار کیا گیا